ہاں آپ ناظرین میں آپ کا دوست احمد مشتفہ خادری ناظرین بچوں میں جو قابلیت ہوتی ہے اس تو اساتذہ ہی پہچانتے ہیں یا ماں پاک اب ایسے میں شاہن موڈل اسپون شاہن نگر میں ایک اور یہ بس میں سیدے آیا تھا فرشتوں میں یہ جلچہ تھا کہ بس میں سیدے آلا تھا دبیرِ چرچ لکھنا یا کہ رہو ہمی لکھنے سزائیہ حضرتِ خدوس سے آئی یہ شئے کچھ اور ہے اس کو گھن لکھنے تو ہم لکھنے اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی بھی بزگی بات نہیں اور دبیرِ چرچ جو سب سے زیادہ لکھنے والے ہیں اس کی بھی کوئی رات نہیں یہ تو اگر اللہ نے آلا کسی کو کوئی سیرت کے اوپر لکھتا رہا ستا نہیں کیا اللہ نے کہا کہ اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو وہ ہمائے لکھنے والے ہیں تو اللہ نے خود یہ فرمایا تھا جناب صدر شرسہ معلومہ صدر شرسہ محترم شاتفہ اور میری عزیز صاحبیوں السلام علیہ وآلہ 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 الحمدلیلہ ایسے جنبت و تاریخی سے بھرے معمول میں ایک آفتار تلو ہوا جس نے اپنے گوھر پار راشوی سے ناصل ارد ماری کو سٹوڈنٹس، ٹیچر، سبھی لوگ پیاں موجود تھے یہ جناب آبید نور الدین صاحب کی زیر نگرانی اور ساجد صاحب ان کے بڑے فرزن اور دوسرے آسادزہ کے نگرانی میں یہ پرگام مناخذ ہوا اور اس میں تلوہ بڑی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہتے ہیں آئیے نور الدین صاحب سے باتشت کرتے ہیں آبید صاحب سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات کہ آپ کا جو پرگام ہے وہ الحمدلہ ایسے کوئی بھی شاہن موڈل کے بچوں میں یہ خابیلین ہے کہ کوئی بھی پرگام ایون حسمے کا بھی رہا تو اس میں بھی اول آسکتے آپ سے بچے اور رونے کا رہا تو اس میں بھی اول آسکتے یہ تو سیرت کا معاملہ ہے اور عام کی بھی سرپرستی ہے تو اس کے بارے میں تفصیلی روشن دالی ہے کہ آخر پرگام جو کوئی اتنا اچھا اور بڑا خور سکون ماحول میں بچے بڑے اجمنان کے ساتھ شنگل کے اور بچے تخریر بھی اچھی کر الحمدلہ یہ سیرت النبی کا تخریری مقابلہ تھا لڑکی اور لڑکیوں میں تین سو ساٹھ بچوں نے اس میں حصہ لیا لیکن جس میں سے چھنے گئے ایک سو ساٹھ بچے چھنے گئے ان کو موقع دیا گیا اور ان کے لیے بہترین انعامات کا بھی ہم نے نظر کیا ہے اس میں خاص خیال یہ رکھا گیا کہ تخریری صلاحیت جن کے اندر ہو اپنا ماں کی اس جنیر ادا کرنے کا جن کے اندر انداز پیدا بتائے ان بچوں کو اس مرتبہ موقع دیا گیا اور ہمارے چاروں برانچ اس میں الگ الگ وقفے سے ایسے پروگرام سیرت النبی پر جس کے الگ الگ گوشوں میں بچوں کو مستقل تیاری کرائی جاتی ہے جیسے آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے میں کس طرح رہنے کا مزاج بنایا جائے گا اور معاشرت معاشرت اور جو ہے لیندین یہ ساری چیزیں مختصر یہ کہ ضروریات زندگی میں جو جو انوال ہے اور دین کے لیے جو ضروری ہے وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گوشے زندگی کے اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں بچے اپنا مافیو زمین ادا کرتے ہیں الحمدللہ آج یہی صبح نو بجے سے شروع ہوا تو الحمدللہ ساڑھے تین چار بجے تک یہ چلے گا اس میں مستقل بچوں کو نمبرات دیے جاتے ہیں دو ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ماہرین مقررین وہ بھی اس میں نظر رکھتے ہیں کہ بچہ کہاں جو ہے دور کفتگو میں اور انداز میں کم زیادہ کیا اس کے اوپر نمبرات دی جاتے ہیں اور ان کے لئے نامات بھی دی جاتے ہیں الحمدلہ اس کے کرنے سے بچوں کے اندر سیرت النبی کے مختلف گوشے جو ہے ان کے اندر پیدا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے اندر پیدا ہوں اسی یہ مقصد ہے انگلیش میڈیم کے طلبہ ہیں ان کو بہترین حدیث کا پورا مطن اپنی زبان سے ادا کرنا اور قرآن کی آیتیں فر 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 ادا کرنے کا ان کے اندر شوف پیدا ہو اور وہ ادا کر سکے اور اپنے معاشرے میں جانے کے بعد سیرت نبی کو ایک میرے سے سوال ہے عام طور پر جو انگلیش میڈیم سکول ہے کارپوریٹ لیول کے وہ لوگ یہ بتاتے کہ ہم جو دینی ماحول بھی رکھ رہے ہیں دنیاوی ماحول بھی رکھ رہے ہیں مگر جب پیڑ چیرے تو علیف نہ نکلا ہے یہ مسئلہ ہے تو آپ کیسا منیج کرتے کہ انگلیش کو بھی بچے بڑی فراتے دار انگلیش بھی بولتے ہیں آپ کے اور دوسرے سبجیکس میں بھی ہوں کہ ہم پرسنلی جب ہی بھی آئے بچوں کو معلوم کرتے کہ آخر یہ ہمارے لئے سپیشلی ٹرین کیے گئے بچے ہیں یا پھر حقیقت میں بچوں میں یہ خابلیت ہے تو الحمدللہ ابھی تک تو ہم کو ایسا کوئی بچہ کمزور نہیں ملا تو اس کو آپ لوگ کیسا جو ہے اس کو منیج کرتے الحمدللہ اس کو منیج کرنے میں ہمارا جو اسٹاف ہے معلومات کا وہ جو ہے ماہرین تعلیمات پر مشتمل ہے اور اس کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو معلومات کے اوپر نظر رکھتی ہے اور ان کو ہر ہفتہ جو ہے ہر ہفتہ دس دن ان کو جو ہے سمجھا جاتا ہے ان کی بھی ٹیچرز ٹریننگ کا پروگرام ہوتا الحمدللہ اس طریفے سے ہم خود یہاں ماہر تعلیم اور جو یہاں جو بی ایڈ تا اسٹ ایڈکیشن کے جو جس میں بہترین صلاحیت علم دیتا ہمارے پرنسپل صاحب کی بھی ہے سید منیر الدین ساجی صاحب اور دینی تعلیم کے لیے سید خاسم علی زاہد جو مفتی ہیں حافظ عالم ہیں اس کے علاوہ پھر تیسرے جو ہے سید امیر الدین خائد بھی ہیں وہ بھی خیادت کے ساتھ برائزت جاتے رہے ہیں ہر زبان کے ماہر ہیں یہاں پر وہ اپنی زبان پر امور لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ڈیلی ٹائم نیوز کی ٹیم کی طرف سے آپ کو آپ کے سکول کو ہزاروں دفعہ مبارک دار حلیل الدین سان کے طور پر سر نے بلایا تو میں آیا ہوں میں نے جو یہاں تخریز ہے سنی بچوں کی اس سے دو چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں ایک تو یہ کہ کمیونکیشن اسکلز کو ڈولوک کرنے کے لیے سیرت نبی کے موزی کو اپناتے ہوئے بچوں نے جو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا یہ خابلی تاریخ ہیں اور اس سے بچوں کی صرف کمیونکیشن اسکلز ہی دولت نہیں ہو رہے بلکہ ساتھ میں وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آشنا بھی ہو رہے ہیں اور اس سے کچھ آپس میں سیکھ بھی رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ یہ بچے آگے لکل کر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کریں گے اور اپنی کمیونکیشن اسکلز کو اچھے سے دولم بھی کریں گے بیٹے بھی ہیں اور اس کے ایک برانچ کے پرنسپل بھی ہے عزیز صاحب بہت بہت شکریہ آپ دیری ٹیمی اس سے بات کریں جزاک اللہ خیر ہوں واقع سنیل جزا آج کا یہ پروگرام ہم نے شائن موڈلی سکول میں منقید کیا ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ بچوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سبق آ جائے اور معافی الزمیر کی ادائیگی کے کچھ اصول اور کچھ طریقے ان کے اندر پیدا ہو جائے کبھی کوئی ان سے سوال کرے تو وہ اپنا جو مسلمان ہونے کا جو اہم فریضہ ہے اس چیز کو بہترین انداز میں بیان کر سکے الحمدللہ یہ وقتاں فوقتاں ہمارے پاس انجومن کی طریقے سے چلتا رہتا ہے لیکن اس وقت ہم نے اس کے اندر کمپیٹیشن رکھا اس میں جیسا چیرمن سر نے بتایا ہم نے اس میں چوئیس کیا تو الحمدللہ ایک سو ستر بچوں نے پھر اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب نے بہترین انداز میں اپنا مظاہرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو معصوم بچوں کو مستقبل کا بہترین مقرر بنائے و آخر دعوان الحمدللہ ناظری میرے ساتھ ایک اور خائد خائدانہ صلاحیت رکھتے ہوئے خائد ہی نام ہے آئیے بات کرتے ہیں ایسا بہت بہت آپ کو مبارک بات اور بچوں کو صلاحیت لانا یہ آپ کو مبارک بات اور اس کو الحمدللہ آپ لوگ سب کاسی پرگرام پورا آپ آرگنیز بھی کریں بچوں میں یہ کائشیات لائیں یہ بہت بڑی بات ہے اس کا کیا کیسا اس کا رزائلت ہی سب سے پہلے تو کوشش یہ رہتی ہے کہ طلبہ جو آئی سکولز کے ہوتے ہیں وہ دنیاوی ماحول کی طرف بہت زیادہ رقبت حاصل کرتے ہیں ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ دین کو بھی جانے سمجھیں آج کل بہت زیادہ کمی ہے کہ بچوں کو جو ہے اگر پوچھا جائے چند صحابی کے نام بتاؤ تو وہ نہیں بتاتے وہ لوگوں سے اگر پوچھا جائے چند ایکٹرز کے نام بتاؤ ان کی سنتوں کو جانے ان کی سنتوں پر عمل کرے اور بول چال آج کل جو اردو بول چال ہے وہ بچوں میں جو ہے صحیح طریقے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو بچوں کو صحیح طریقے سے بات کرنے کا ڈھنگ آئے اس کے پیچھے بھی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما کر اور کامیابی ناظرین روشن مستقبل کے لیے اسکول کا سیلیکشن کیا جاتا اسکول میں بچوں کو داخلہ دیا جاتا اور اچھے سے اچھے پڑھائی کی ماباپ امید کرتے اور اچھے سے اچھا پیسہ لگا رہے ہیں کسی زمانے میں سرکاری اسکولوں میں زیادہ بچوں کو داخل کرتے تھے لیکن آج سرکاری اسکولوں میں میں تو سمجھتا ہوں گے ختم ہونے کی کگار پہ ہے جب سے سرکاری اسکول ہے یہاں پہ اس طریقے کی پڑھائی ہے جو دنیاوی اعتبار سے بہت بہترین ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بچوں میں جو صلاحیتیں پیدا کی جا رہی ہے جو خدادات صلاحیت ہے بچوں میں اس کو نکھار کے اس کو آگے لے کے آنے کی ہے جو کوشش ہے یہ بہت بہترین انداز میں ہیں میں احمد مشتبہ خادری کیامرامن ساجد کے ساتھ